ویلکم تو فیزیکس انسائیڈ اوٹ فیزیکس انسائیڈ اوٹ لایا آج آپ کے رئیے ایکسپیریمنٹ تو سٹیڈی دا کریکٹریسٹیکس آف کام آنمیٹر این پی اینڈ ٹرانزیسٹر اس ایکسپیریمنٹ میں ہم کام آنمیٹر این پی اینڈ ٹرانزیسٹر کے کریکٹریسٹیکس سٹیڈی کریں گے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے سنیں اس کے بعد ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں اس ایکسپیریمنٹ میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو ایکسپیریمنٹ اس کے بعد اپریٹس کی ڈسکرپشنز ہم ابزرویشنز لیں گے کیلکولیشنز کریں گے گراف بنائیں گے اور وہاں سے ریزیلٹ سخص کریں گے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپریٹس ہم یوز کریں گے وہ آپ اس سیکشن میں دیکھ رہے ہیں تو لیجئے سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو دے ایکسپیریمنٹ جب ایک کرسٹل کو اس طرح کانسٹرک کیا جائے کہ تھن لیئر آف اینڈ ٹائپ دو پیسز آف پی ٹائپ کے درمیان ہو یا تھن لیئر آف پی ٹائپ دو پیسز آف اینڈ ٹائپ کے درمیان ہو تو ایک ٹرانزیسٹر پروڈیوس ہو جاتا ہے ٹرانزیسٹر کی دو ٹائپس ہیں ایک پی این پی ٹرانزیسٹر اور دوسرا این پی این ٹرانزیسٹر اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ thin layer of n type دو p type layers کے center میں ہے تو یہ جو thin layer ہے center میں اس کو ہم کہتے ہیں base یہ collector ہے یہ emitter ہے تو collector اور base کے درمیان جو junction ہوتا ہے اس کو base to collector junction کہتے ہیں اور جو base اور emitter کے درمیان junction ہے اس کو base to emitter junction کہتے ہیں یہ symbolic representation ہے pnp transistor کی یہ base ہے یہ emitter یہ collector اس میں آپ ایک arrow بھی دیکھ رہے ہیں تو arrow کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس terminal کی جانب arrow ہوتا ہے وہ terminal n ہوتا ہے تو اس نسبت سے یہ base والا جو terminal ہے یہ n ہے تو ہم اس کو کہیں گے pnp transistor اس figure میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ thin layer of p type دو n layers کے center میں ہے یہ جو thin layer ہے اس کو ہم base کہہ رہے ہیں یہ collector یہ emitter تو base اور collector کے درمیان جو junction ہے اس کو base to collector junction کہتے ہیں اور base اور emitter کے درمیان جو junction ہے اس کو base emitter junction کہتے ہیں یہ symbolic representation ہے npn transistor کی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ جدر arrow جا رہا ہوتا ہے وہ والا terminal n ہوتا ہے اس نسبت سے یہ والا terminal n ہے یہ والا n ہے تو اگلا p ہوگا اس سے اگلا پھر n ہوگا تو یہ transistor بن جائے گا npn جس میں یہ base ہے یہ emitter ہے اور یہ collector ہے npn transistor کے characteristics کو study کرنے کے لیے یہ circuit diagram ہے یہ transistor ہے جو کہ npn ہے یہ terminal base ہے یہ emitter ہے یہ collector ہے یہ input power supply ہے یہ potential meter ہے جس کی مدد سے ہم input supply کو change کریں گے یہ micro emitter ہے جس سے ہم base current کو note کریں گے یہ volt meter ہے جس سے ہم base to emitter voltage note کریں گے یہ output power supply ہے یہ اس کا potential meter ہے جس سے ہم output power supply کی voltage کو change کریں گے یہ volt meter ہے جسے کولیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹائی نوٹ کریں گے یہ ملی ایم میٹر ہے جسے کولیکٹر کرنٹ نوٹ کریں گے تو یہ اپریٹرز کی لسٹ ہے جس میں ایک این پی این ٹرانزسٹر ہے پاور سپلائی ہے وان وولٹ کی جو کہ انپٹ پہ ہم یوز کریں گے یہ پاور سپلائی ہے ففٹین وولٹ کی جس کو آؤٹ پٹ پہ یوز کریں گے مایکرو ایم میٹر بیس کرنٹ نوٹ کرنے کے لیے میلی ایم میٹر کو لیکٹر کرنے کے لیے دو ہائی ریزیسٹنس ریو سٹیٹس یا جن کو ہم نے پوٹینشو میٹر کا ہے دو وولٹ میٹر ایک وولٹ میٹر کو لیکٹر ٹو ایمیٹر والٹیج نوٹ کرنے کے لیے ایک بیس ٹو ایمیٹر والٹیج کو نوٹ کرنے کے لیے یہ اپریٹرز ہے جس کی مدد سے ہم NPN transistor کے characteristics draw کر سکتے ہیں یہ وہ transistor ہے جس کے ہم نے characteristics draw کرنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ transistor کے تین ٹرمینالز ہوتے ہیں یہ والا ٹرمینال بیس ہے یہ والا ٹرمینال امیٹر ہے یہ والا ٹرمینال کولیکٹر ہے یہ پاور سپلائی ہے یہ بھی ایک پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی انپوٹ پہ ہے ہم اس کو انپوٹ پاور سپلائی کہتے ہیں یہ اوٹ پوٹ پہ ہے یہ اوٹ پوٹ پاور سپلائی کہلاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار میٹرز ہیں دو وولڈ میٹرز ہیں اور دو کرنڈ میٹرز ہیں اب یہ والا وولڈ میٹر کون سی وولٹج پڑے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیس اور امیٹر کے درمیان کنیکٹڈ ہے اس لیے یہ بیس ٹو امیٹر وولٹج پڑے گا اس وولٹج کو ہم VBV سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ جو کرنٹ میٹر ہے یہ بیس کرنٹ نوٹ کرے گا اور یہ مایکرو ایمپیئر میں ہے بیس کرنٹ کو ہم IV سے ڈینوٹ کرتے ہیں چونکہ بیس کرنٹ کی ویاریو کم ہوتی ہے اس لیے یہ مایکرو ایمپیئر میں ہے یہ آؤٹپوٹ پاور سپلائی ہے اور یہ والا جو وولٹ میٹر ہے یہ کنیکٹڈ ہے کولیکٹر اور امیٹر کے درمیان یہ جو وولٹج پڑے گا اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے VCE سے کیونکہ یہ کولیکٹر اور امیٹر کے درمیان کنیکٹڈ ہے یہ والا جو کرنٹ میٹر ہے یہ کولیکٹر کرنٹ پڑے گا کولیکٹر کرنٹ کو ہم IC سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ ملی ایمپیئر میں آتی ہے چونکہ کولیکٹر کرنٹ بیس کرنٹ سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کولیکٹر کرنٹ ملی ایمپیئر میں ہے سے پہلے ہم بات کریں گے قرریکٹرکٹرکس کی تو اینپورٹ کر urban کراکٹرکس کیا ہوتے ہیں وی بی ای اور آئی بی کے درمیان گراف ہوتا ہے کولیک تھو ڈور میٹر گوٹیز بھی سی بھی کو کنسٹرک دکھے تو یہاں پر ہم کیا کریں کہ بھی سیکی کنسٹرکلز رکھیں گے پہلے ایک کنسٹرکلز رکھیں گے گراف پلٹ کریں گے وی بی ای اور آئی بی کے درمیان تو لیجئے گراف پلات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس وولٹ میٹر کو دیکھ لیتے ہیں اس وولٹ میٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی ریڈنگ 0 ہے آگے 0.25 ہے آگے 0.5 ہے اور یہاں پہ ہوگی 0.75 اس طرح ہم ریڈنگ لیں گے ہم دیکھیں گے کہ ان والٹیجز پہ آئی بی کرنٹ کی کیا ویلیو آتی ہے اب آئی بی کو بھی آپ دیکھ لیں آئی بی جو کرنٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 0 ہے اور 50 ہے 0 اور 50 کے درمیان 5 لائنز ہیں اس لیے ہر لائن 10 مایکرو ایمپیئر کو ظاہر کرے گی یہ وی سی والا جو وولٹ میٹر ہے اس میں دیکھ رہے ہیں ریڈنگ آپ 0 ہے 2.5 ہے 5 ہے آگے یہاں پہ 7.5 ہوگا آگے 10 آگے اسی طرح 15 تک تو سب سے پہلے ہم اپنے انپورٹ کریکٹریسٹک درہ کرتے ہیں انپورٹ کریکٹریسٹک درہ کرنے کے لیے وی سی کی پہلی کانسٹنٹ ویلیو 0 ہی رکھ لیتے ہیں یہ ویلیو 0 ہے تو یہاں پہ ہم اس وولٹیج کو چینج کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کرنٹ میں بھی چینج نوٹ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے میں وولٹیج چینج کر رہا ہوں جوں جوں وولٹیج ہم چینج کر رہے ہیں ادھر سے کرنٹ بھی چینج ہو رہی ہے اب یہاں سے ہم نے ریڈنگ لے لی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ 0 پر ہے تو ادھر بھی ریڈنگ 0 ہی آ رہی ہے اب اس کو بڑھا کے ہم 0.25 پہ لے جاتے ہیں تو 0.25 پہ لے کے جا رہے ہیں 0.25 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے صرف ایک لائن آ رہی ہے اس لیے یہ کرنٹ کی ویلی ہو جائے گی 10 مایکرو ایمپیئر اور VBE ہماری وولٹیج کی ویلی ہو جائے گی 0.25 وولٹ یہاں پہ اب ہم نے انپورٹ کریکٹریسٹیکس کی ویلیوز نوٹ کرنی ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ VCE کی ویلیو ہم نے کون سی رکھی ہوئی تھی پہلے ہم نے VCE کو 0 وولٹ پہ رکھا ہوگا ہے تو اس وقت بے سمیٹر وولٹیج VBE کی ویلیو جو ہمارے پاس آ رہی تھی وہ آ رہی تھی 0 اور 0 پہ جو بیس کرنٹ تھی وہ بھی 0 ہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے 0.25 وولٹیج رکھی تھی اس وقت جو بیس کرنٹ آ رہی تھی وہ ہمارے پاس آ رہی تھی 10 مایکرو ایمپیئر اب ہم اگلی ویلیو لینے کے لیے یہاں سے وولٹیج کو مزید انکریز کرتے ہیں اور انکریز کر کے 0.5 وولٹ تک لے جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ VBE کی ویلیو 0.5 وولٹ ہے یہاں سے کرنٹ آ رہی ہے 80 مایکرو ایمپیئر چونکہ 50 کے بعد 3 لائنیں ہیں ہر لائن 10 مایکرو ایمپیئر کو ظاہر کرتی ہے تو 50 پلس 30 یہ ہو جائے گا 80 اب اس کو ہم ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں یہ VBE کی ویلیو ہمارے پاس ہے 0.5 اور VCE جب 0 وولٹ تھا تو ہمارے پاس بیس کرنٹ کی ویلیو آ رہی تھی 80 مایکرو ایمپیئر اب اگلی ریڈنگ کے لیے کرنٹ کو مزید انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ 0.75 ہے تو یہ 200 کے بعد مزید دو لائنز ہیں تو یہ 220 مایکرو ایمپیئر ہو جائے گا اس ریڈنگ کو ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں 0.75 وولٹ اور کرنٹ ہے 220 مایکرو ایمپیئر اب ہم یہاں سے کولیکٹر وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم 5 پہ رکھ رہے ہیں اب VCE کو ہم نے رکھ دیا ہے 5 وولٹ پہ اس کو یہ ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں تو VCE ہمارا ہو جائے گا 5 وولٹ اب انہی وولٹیج کی ویلیوز کے لیے یہاں پہ دوبارہ IB نوٹ کرنا ہے مینز کہ 0 پہ ہم نے IB کی ویلیو اور 0.25 پہ IB کی ویلیو اور اسی طرح اگلی دونوں ویلیوز کے لیے بھی اب یہاں سے ہم VBE کو چینج کرتے ہیں تو پہلے 0.25 پہ وولٹیج نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 0.5 کے کرسپانڈنگ یہاں سے کرنٹ نوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ 0.5 وولٹ ہے یہ 50 مایکرو ایمپیئر آ رہا ہے اسی طرح جب یہ 0.75 آ رہا ہے تو اس وقت یہاں سے جو کرنٹ آ میکرو ایمپیئر آ رہی ہے اب ان چاروں ریڈنگز کو ہم اپنے ابزرویشن ڈیبل میں نوٹ کر لیتے ہیں 0 اور اگلی ویلیو تھی ہماری 2.5 اگلی تھی 50 مایکرو ایمپیئر اور اگلی تھی 190 مایکرو ایمپیئر سب سے پہلے ہم انپورٹ کریکٹریسٹیکس کو ڈرا کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے بے سمیٹر وولٹیج کی ویلیو نوٹ کی تھی اور اس کے کوریسپانڈنگ بیس کرنٹ کی ویلیو نوٹ کی تھی دو کولیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹیجز کے لیے پہلے وی سی کو زیرو رکھا تھا اور پھر وی سی کو فائی وولٹ رکھا تھا اب ہم ان کریکٹریسٹیکس کو پلاٹ کرتے ہیں انپورٹ کریکٹریسٹیکس کا گراف پلاٹ کرنے کے لیے ایکس ایکسز کے لانگ ہم وولٹیج لے رہے ہیں وی بی ای جو کہ وولٹس میں ہے اور وائی ایکسز کے لانگ کرنٹ لے رہے ہیں بیس کرنٹ آئی بی جو کے مایکرو ایمپیئرز میں ہے گراف پلاٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک سکیل سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایکس ایکسز کے لانگ ہم سکیل سیلیکٹ کر رہے ہیں ون بیک باکس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ٹو وولٹ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں زیرو اور زیرو پوائنٹ ٹو کے درمیان ٹین سمال باکسز ہیں اس لیے ون سمال باکس کس کی ایکل ہوگا زیرو پوائنٹ ٹو کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو وولٹ وائی ایکسز کے لانگ ون بیک باکس ہے ففٹی مایکرو ایمپیئر تو ون سمال باکس ہو جائے گا فائی مایکرو ایمپیئر یہاں پہ اب ہم نے گراف پلاٹ کرنا ہے جو آپ نے پچھلے سیکشن میں ریڈنگز دیکھی ہیں ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ وی بی کی ویلیو بھی زیرو تھی اور آئی بی کی ویلیو بھی زیرو تھی تو وہ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی بی کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو اور آئی بی کی ویلیو ہے ٹین تو یہ جب یہاں پہ پلاٹ کریں گے تو ایکس ایکسز کے لانگ دیکھیں کہ کتنی لائنز جو ہیں وہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو کے ایکل ہوں گئی تو وہ یہ سمال سکیل کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ٹویل پوائنٹ فائیو باکسز جو ہیں وہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو کے ایکل ہوں گے اس لیے ایکس ایکسز کے لانگ ہم ٹویل پوائنٹ فائیو باکسز لیں گے اور وائی ایکسز کے لانگ ہم دو باکسز لیں گے چونکہ ایک فائیو مایکرو ایمپیئر کے ایکل ہے یہاں پر ہم ایک پوائنٹ لگا دیں گے اسی طرح دوسری ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ ففٹی وی بی کی ویلیو ہے اور آئی بی کی ویلیو ہے ایٹی تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے ففٹی تک جانا ہے ففٹی سے سیدھا اوپر جا کے یہاں پہ ایٹی کے سامنے ایک پوائنٹ مارک کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے فورت ویلیو کے لیے اب ان تمام پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ گراف بن جائے گا جب وی سی ای زیرو وولٹ کے ایکول ہے اسی طرح ہم وی سی ای کی دوسری جو ویلیو ہے فائی وولٹ اس کے لیے بھی گراف پلات کر سکتے ہیں اور وہ گراف یہ آ رہا ہے انپورٹ کریکٹریسٹک سے ہم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں انپورٹ ریزیسٹنس انپورٹ ریزیسٹنس کا فارمولہ کیا ہے ڈلٹا وی بی ای اوور ڈلٹا آئی بی ڈلٹا وی بی ای اور ڈلٹا آئی بھی فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس گراف کے اوپر کوئی بھی دو پوائنٹس لے لینے ہیں اے اور بی آپ اس گراف کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اس گراف کے اوپر بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اے پوائنٹ مارک کر لی ہے یہاں پہ بی پوائنٹ آپ کوئی بھی دو پوائنٹس مارک کر سکتے ہیں تو اے کے کوارڈینیٹس نوٹ کیے بی کے بھی نوٹ کیے تو یہاں سے ڈلٹا وی بی ای کیا ہوگا وی بی ایکس ایکسز کے لانگ ہے تو x x's کے لانگ ہم نے کیا کرنا ہے یہ x کوارڈینیٹس کو مائنس کرنا ہے is کا x2 مائنس x1 divided by delta ib delta ib y x's کے لانگ ہے تو ہم نے اس کے y کوارڈینیٹس میں سے اس کا y کوارڈینیٹ مائنس کر دینا ہے اب یہاں سے calculations کریں تو یہاں سر آ جاتا ہے 1.8 killo ohm output characteristics drah کرنے کے لیے ہم collector emitter اب مالکہ وولٹیج وی سی ای نوٹ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پر ہم کولیکٹر کرنٹ آئے سی نوٹ کریں گے یہ کب نوٹ کرنے ہیں وی سی اے اور آئی سی آئی بی کی مختلف فکسٹ ویلیوز کریں گے فار ایکزمپل ہم آئی بی کی سب سے پہلی ویلیووز زیرو مائکرو ایم پیر رکھ لیں گے اُس کے بعد ٹین مائکرو ایم پیر پہ نوٹ کریں گے اُس کے بعد ٹوئنٹی مائکرو ایمپیئر پہ اور تھرٹی مایکرو ایمپیئر پہ مزید ہم چاہیں تو فارٹی مایکرو ایمپیئر پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس وولٹ میٹر سے ہم وی سی کولیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹے ہی نوٹ کریں گے اس میں آپ دیکھیں تو پہلے زیرو ہے آگے ٹو پوائنٹ فائیو ہے زیرو ٹو پوائنٹ کے فائیو کے درمیان فائیو لائنز ہیں تو ہر لائن کتنے کو ظاہر کرے گی 2.5 ڈیوائیڈ بائی 5 آنسر آئے گا 0.5 اس لیے اس وولٹ میٹر کی ہر ریڈنگ 0.5 کو ظاہر کرے گی اب یہاں پہ وی سی کی ہم کچھ ویلیوز نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے 0 وولٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 0.5 وولٹ پہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 1 وولٹ پہ 1 کے بعد 1.5 وولٹ پہ اس کے بعد ٹو وولٹ پہ اور ٹو وولٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ٹو پوائنٹ فائی وولٹ پہ اسی طرح یہ پوائنٹ فائی وولٹ کے ڈیفرنسے ویلیوز ہم آگے نوٹ کر سکتے ہیں تو لیجئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ وی سی ای کی ان ویلیوز کے لیے آئی سی کی ویلیو نوٹ کریں گے سب سے پہلے آئی بی کو زیرو مایکرو ایمپیئر پہ رکھ کے یہاں سے ہم کولیکٹر کرنٹ آئی سی نوٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو اور فائیو کے درمیان فائیو لائنز ہیں اس لیے ہر لائن ون ملی ایمپیئر کو ظاہر کرے گی اور اگر یہ نیڈل دو لائنز کے درمیان ہوئی تو وہ زیرو پوائنٹ فائیو ملی ایمپیئر ہو جائے گی یہاں سے اب ہم اس ویلیو کو زیرو پاری رکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی بی کی ویلیو زیرو مایکرو ایمپیئر ہی ہے اب یہاں سے ہم کولیکٹر وولٹیج کو چینج کرتے ہیں جوں جوں ہم کولیکٹر وولٹیج کو چینج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ملی ایم میٹر کی ریڈنگ بھی چینج ہو رہی ہے فار ایکزمپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے زیرو پوائنٹ فائیو پہ رکھا ہے تو ادھو سے ویلیو آ رہی ہے زیرو پوائنٹ تھری اور جب ہم نے اس کو ون پہ رکھ دیا ہے تو یہاں پہ چونکہ یہ نیڈل دو لائنوں کے در میں آنا ہے تو یہ زیرو پوائنٹ فائیو میلی ایمپیئر اب اسی وولٹیج کو مزید بھی انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وولٹیج تو انکریز کر رہی ہے لیکن کرنٹ انکریز نہیں کر رہی اب انہی ویلیوز کو ہم اپنی ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں زیرو پہ ویلیو تھی زیرو ای آئی سی کی اور زیرو پوائنٹ فائیو پہ آ رہی تھی زیرو پوائنٹ 3 ملی ایمپیئر اور آگے ہر ایک پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ زیرو پوائنٹ فائیو کے بعد کرنٹ چینگ نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے یہ تمام وولٹیجز کے لیے ویلیو زیرو پوائنٹ فائیو ہے اب ہم یہاں سے وولٹیج کو انکریز کریں گے اتنا انکریز کریں گے تاکہ یہ آئی بی کی ویلیو ٹین مایکرو ایمپیئر ہو جائے تو اس کو لیجے انکریز کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لائن آ رہی ہے چونکہ ہر لائن ٹین مایکرو ایمپیئر کو ظاہر کرتی ہے تو اس لیے یہاں پہ آئی بی کی ویلیو ہو گئی ہے ٹین مایکرو ایمپیئر یہاں سے اب ہم اس وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں اسی طرح اور کورسپانڈنگ نوٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ فائیو جب ہم نے ایک لائن پہ رکھا ہے اس نیڈل کو یہ وولٹیج ہو گئی زیرو پوائنٹ فائیو وولٹ کورسپانڈنگ کرنٹ زیرو پوائنٹ سیکس ملی ایمپیئر اسی طرح اس کو جب ون پہ رکھیں گے یہاں سے وولٹیج آ رہی ہے ون وولٹ اور وہاں سے کرنٹ آ رہی ہے ون ملی ایمپیئر چونکہ یہ فس لائن پہ ہے اس کو اب ہم انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وولٹیج تو انکریز کر رہی ہے لیکن کرنٹ انکریز نہیں کر رہی تو ون کے بعد اگلی تمام وولٹیجز کے لیے یہ کرنٹ کی ویلی ایمپیئر ہی ہوگی اب جب آئی بی کی ویلی ایمپیئر ہم نے ٹین مایکرو ایمپیئر ایڈجسٹ کی ہوئی تھی تو وی سی ای کی ان ویلیوز کے لیے جو آئی سی کی ویلیوز تھیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ جب وی سی ای کی ویلیو زیرو تھی تو آئی سی کی ویلیو بھی زیرو ہی تھی جب زیرو پوائنٹ فائی تھی تو یہ ویلیوز زیرو پوائنٹ سکس تھی اور اگلی تمام ویلیوز کے لیے جو ہمارے پاس آئی سی کی ویلیو آ رہی تھی وہ ون ہی آ رہی تھی تو اس لیے ان کے کرسپانڈنگ کرنٹ سام ون ملی ایمپیئر ہی نوٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم وولٹیج کو اس طرح انکریز کریں گے تاکہ یہ ٹونٹی مایکرو ایمپیئر ہو جائے کرنٹ تو اس کو انکریز کرتے ہیں یہاں سے اب کرنٹ ہماری آ رہی ہے ٹونٹی مایکرو ایمپیئر چونکہ دو لائن ہیں ہر لائن جو ہے وہ ٹین مایکرو ایمپیئر کو ظاہر کرتی ہے یہاں سے اب ہم وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں یہ وولٹیج کو ہم نے انکریز کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ ہمارے پاس وولٹیج ہے زیرو پوائنٹ فائی وولٹ تو ادھر کرنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ون ملی ایمپیئر اسی طرح جب ہم وولٹیج کو مزید انکریز کرتے ہیں ون پہ تو وہ کرنٹ آ رہی ہے ہمارے پاس ون پوائنٹ نائن ملی ایمپیئر اس کے بعد مزید اس کو جب ہم انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وولٹیج تو انکریز کر رہی ہے لیکن کرنٹ کانسٹنٹ آ رہی ہے دو ملی ایمپیئر پہ ہی اب انہی کونٹیڈیز کو ہم اپنی ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں جب آئی بھی ٹوینٹی مائکرو ایمپیئر تھا اس وقت آئی سی کی ویلیوز ان کورسپانڈنگ وولٹیجز کی کیا تھیں زیرو ون وان پوائنٹ نائن اور آگے ہر ویلیو کے لیے ٹو ٹو ملی ایمپیئر ہی ریڈنگ آ رہی تھی اب ہم یہاں سے وولٹیج کو پھر انکریز کرتے ہیں تاکہ یہاں سے تھرٹی مائکرو ایمپیئر آ جائے کرت تو انکریز کیا وولٹیج کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹی پہ ہے اس کے کورسپانڈنگ اب ہم یہاں سے وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں اور یہاں سے کرنٹ کی ویلیو نوٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے وولٹیج کو انکریز کیا زیرو پوائنٹ فائیو ہماری وولٹیج ہے تو اس کے کورسپانڈنگ کرنٹ اس کے بعد جب ہم نے ون وولٹ رکھ دیا اس کے کورسپانڈنگ کرنٹ بھی نوٹ کرنی ہے اسی طرح جب ہم 1.5 پہ کرنٹ نوٹ کریں گے اور 2 پہ بھی اسی طرح 2.5 and so on یہاں پہ ہمارے پاس ویلیوز آ رہی تھیں IC کی 0, 2, 2.9 اور آگے 3 ملی ایمپیئر پہ نیڈل رکھ گئی تھی means کہ ہر وولٹیج پہ جو ہمارے پاس کرنٹ آ رہی تھی 1.5 اور اس کے بعد وہ 3 ملی ایمپیئر ہی تھی اگلی ریڈنگ کے لیے ہم یہاں سے وولٹیج کو مزید انکریز کریں گے تاکہ یہاں سے کرنٹ 40 مائکرو ایمپیئر ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ 40 مائکرو ایمپیئر ہے اب ادھر بھی ہم یہاں سے وولٹیج کو انکریز کریں گے اور corresponding currents نوٹ کریں گے تو آپ نوٹ کریں دیکھیں کہ ہماری 0.5 پہ کتنی کرنٹ آ رہی ہے 0.5 پہ ہماری current آ رہی ہے 3 ملی ایمپیئر اسی طرح جب ہم اس کو 1 پہ لے جا کے رہے ہیں تو یہ 3.9 اور آگے جب 1.5 پہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ 4 lines آ رہے ہیں 4 ملی ایمپیئر اب یہاں سے آپ نوٹ کریں کہ 4 کے بعد جب میں مزید یہاں سے وولٹیج انکریز کروں گا تو یہ current 4 سے آگے نہیں جا رہی اب انہی values کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اپنے observation table میں اب ہماری current کی values IC کی آ رہی تھیں 0 3 3.9 اور آگے 4 پہ وہ نیڈر رکھ گئی تھی ساری 4 ملی ایمپیئر یہاں ریٹیں ابھی ہم نے observation نوٹ کی ہیں output characteristics کے لیے ہم نے VCE کی value نوٹ کی تھی اور collector current IC کی value نوٹ کی تھی IB کی مختلف values کے لیے پہلے IB equal to 0 کے لیے ہم نے VCE اور IC کی values نوٹ کی تھی اور پھر اسی طرح IB جب 10 مائکرو ایمپیئر 20 مائکرو ایمپیئر 30 مائکرو ایمپیئر اور 40 مائکرو ایمپیئر تھا اس کے لیے ہم نے ان دونوں quantities کی values find out کی تھی اب ہم ان دونوں quantities کے درمیان IB کی different values کے لیے graph plot کرتے ہیں اور انہی graphs کو ہم output characteristics کہیں گے X axis کے لانگ ہم نے voltage لی ہوئی ہے VCE volts میں اور Y axis کے لانگ ہم نے collector current لی ہوئی ہے IC جو کہ ملی ایمپیئر میں ہے تو graph plot کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک scale select کرنی ہوتی ہے X axis کے لانگ ہم ایک box کو لے رہے ہیں 0.5 volt چونکہ 0 اور 0.5 کے درمیان 10 small boxes ہیں اس لیے ہم 0.5 کو 10 پہ divide کریں گے تو یہ ایک small box آ جائے گا تو small box کس کے ایکل ہے 0.05 volt کے Y axis کے لانگ جو scale ہے وہ 1 big box جو ہے وہ 1 ملی ایمپیئر کے ایکل ہے 1 small box 0.1 ملی ایمپیئر کے ایکل ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ دھیان سے سمجھنا ہے کہ graph ہم کیسے بنا رہے ہیں سب سے پہلے IB equal to 0 ملی ایمپیئر کے لیے ہم graph plot کر رہے ہیں IB equal to 0 ملی ایمپیئر کے لیے جو VCE کی پہلی ویلیو ہے وہ 0 ہے IC کی بھی پہلی ویلیو 0 ہے تو ایک پوائنٹ یہاں پر ہی مارک ہو جائے گا IB equal to 0 کے لیے جو دوسری ویلیو ہے VC کی وہ ہے 0.5 اور IC کی ویلیو ہے 0.3 تو ہم نے 0.5 پوائنٹ جانا ہے X ایکسز کے لانگ اور 0.3 جانا ہے Y ایکسز کے لانگ تو X ایکسز کے لانگ ہو گیا 0.5 یہاں پہ ہے اور Y ایکسز کے لانگ چونکہ ہر سمال باکس 0.1 ملی ایمپیئر کے equal ہے تو 0.3 پھر کتنے باکسز ہو جائیں گے 3 باکسز ہو جائیں گے ہم نے 0.5 کے سامنے 3 باکسز سے ادھر آکے ایک پوائنٹ مارک کر دینا ہے اگلی جو ہماری ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 1 پہ 0.5 تو اس کو کیسے پلٹ کریں گے یہ 1 سے X ایکسز کے لانگ اوپر اور ادھر 0.5 چونکہ Y ایکسز کے لانگ ایک سمال باکس 0.1 کے equal ہے تو اس لیے 5 باکسز 0.5 کے equal ہو جائیں گے تو 1 سے سیدھا اوپر جا کے 0.5 پہ ایک پوائنٹ مارک کر دیا اسی طرح اگلی ویلیو ہماری تھی 1.5 پہ بھی 0.5 ہی تو وہ پوائنٹ بھی مارک کر دیا یہ ایک گراف پلٹ ہو گیا اسی طرح دوسرا گراف جو ہے وہ آئی بی کی ویلیو 10 مایکرو ایمپیئر جب ہے تو فرسٹ ویلیو وی سی کی 0 ہے آئی سی کی ویلیو بھی 0 ہے دوسری ویلیو ہے 0.5 اور ادھر ہے 0.6 اب یہاں پہ دیکھیں تو دوسرے گراف کے لیے پہلا پوائنٹ تو 0 ہی ہو گیا اگلا 0.5 سے اوپر ہم نے 0.6 پہ جانا ہے اور اگلا پوائنٹ کیسے مارک کرنا ہے 1 پہ 1 کے سامنے تو یہاں سے 1 سے سیدھا اوپر جا کے اور ادھر 1 کے سامنے ایک پوائنٹ مارک ہو جائے گا اور اسی طرح باقی پوائنٹ بھی یہ سیکنڈ گراف اور اسی طرح سے آپ باقی گراف بھی بنا سکتے ہیں ہم آؤٹپورٹ ریزیسٹنس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آؤٹپورٹ ریزیسٹنس کا فارمولا کیا ہے ر ناٹ ایکول ٹو ڈلٹا وی سی اوور ڈلٹا آئی سی تو ڈلٹا وی سی کہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں گے وی سی ایکس ایکسز کے لانگ ہے تو اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو لینئر پورشن ہے آپ نے اس سے سلو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ر ناٹ کی ویلیو اس سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے یہاں پہ کوئی بھی دو پوائنٹس آپ مار کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہم نے مار کیا آرے جن پہ اور دوسرا یہ زیرو پوائنٹ فائنڈ سے اوپر جا کے وائی ایکسز کے لانگ تھری آرہی ہے ویلیو یہ تو اس کا ڈلٹا وی سی پھر کیا ہو جائے گا زیرو پوائنٹ فائنڈ مائنس زیرو اور وائی ایکسز کے لانگ یہاں پہ زیرو پوائنٹ فائنڈ کے کوریسپانڈنگ جو آئی سی کی ویلیو ہے وہ تین ہے تو اس لیے لکھ دیا تھری مائنس زیرو چونکہ یہ ملی ایمپیئر میں ہے اس لیے ساٹھ اینڈ پار مائنس تھری سے ملٹیپلائی کیا ایمپیئر میں چینج کرنے کے لیے اب اس سے کیلکولیٹ کریں تو آر ناٹ کی ویلیو آتی ہے وان سکسٹی سکس اوم اب ہم کرنٹ ٹرانسفر کریکٹریسٹکس نوٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کولیکٹر امیٹر وولٹیج وی سی کی کوئی ویلیو فکس کر دینی ہے فار ایکزمپل ہم ٹو وولٹ فکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے کیا کریں گے کہ بیس کرنٹ کو چینج کریں گے اور اس کے کوریسپانڈنگ ہم کولیکٹر کرنٹ نوٹ کریں گے بیس کرنٹ کی ویلیوز بھی جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلی ویلیو ٹیم اس کے بعد 20 20 کے بعد 30 مائکرو امپئر 40 اور 50 مائکرو امپئر تک نوٹ کرتے ہیں یعنی اب اب کی یہ جو ویلیوز ہیں ان کے کوریسپانڈنگ کولیکٹر کرنٹ کی ویلیوز نوٹ کرنی ہیں جب وی سی ای 2 وولٹ ہو اب یہاں سے ہم وی سی ای کو 2 وولٹ پہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اب چونکہ اس کی ہار لائن 0.5 کے ایکول ہے تو اس لیے یہ ہوگا ہے 2 وولٹ یہاں سے اب اس کرنٹ کو ہم چینج کریں گے سب سے پہلے کیا 10 مائکرو امپئر پہ اس کے بعد 20 پہ 30 40 اور 50 تک اور اس آئی سی کو نوٹ کریں گے تو لیجئے اب ہم نوٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آئی بی کی ویلیو ہے 10 مائکرو امپئر اور اس کے کورسپانڈنگ کرنٹ آ رہی ہے 2 ملی امپئر اس کو ابزرویشن ٹیبل میں نوٹ کرتے ہیں یہ 10 مائکرو امپئر کے کورسپانڈنگ آئی سی کی ویلیو تھی 2 ملی امپئر اب اس کو مزید انکریز کرتے ہیں تاکہ یہ 20 مائکرو امپئر ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 مائکرو امپئر پہ ادھر سے ریڈنگ آ رہی ہے 3 ملی امپئر اسی طرح 30 پہ دیکھیں تو وہ آ رہی ہے 4 ملی امپئر 40 پہ دیکھیں تو وہ آ رہی ہے 5 ملی امپئر اور سو آن اب ان ریڈنگز کو ہم اپنے ایبزرویشن ٹیبل میں نوٹ کر لیتے ہیں 3 ملی امپئر 4 5 and 6 current transfer characteristics کو plot کرنے کے لیے ہم نے collector emitter voltage vc کو 2 volt پہ fix کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے base current ib اور collector current ic کی values نوٹ کی تھی یہاں پر ہم نے ib کو x axis کے لانگ لیا ہو گیا ہے اور ic کو y axis کے لانگ لیا ہو گیا ہے graph plot کرنے کے لیے جو ہم نے سکیل لیا ہے وہ x axis کے لانگ one big box ten micro ampere کی equal ہے one small box one micro ampere کی equal ہے y axis کے لانگ one big box two million ampere کی equal ہے اور one small box zero point two million ampere کی equal ہے graph کیسے plot کرنے ہے کہ جب ib کی value 10 ہے تو ic کی value 2 ہے تو 10 سے سیدھا اوپر جا کے 2 کے سامنے ایک point اسی طرح دوسرا point 20 سے اوپر جا کے 3 کے سامنے point اور اگلا point 30 سے اوپر جا کے 4 کے سامنے point باقی points بھی اسی طرح mark کر دینے ہیں تمام points کو ملا دینا ہے یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ graph origin سے نہیں شروع ہو رہا اگر اسی graph کو ہم ادھر پیچھے extend کریں تو y axis پہ یہ تقریباً 1 ملی ایمپیئر پہ جا کے ملتا ہے یہ جو current ہوتی ہے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ic e o سے ic e o کس کو stand کرتا ہے collector emitter open current کو اس graph سے ہم find out کر سکتے ہیں dc current gain dc current gain کو ہم beta سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کا فارمولہ کہہ ہے delta ic اور delta ib کونے پہ جو vce لکھا ہے یہ اس بات کو stand کرتا ہے کہ collector emitter voltage constant ہے تو delta ic ہم y axis سے لیں گے اور delta ib x axis کے لانگ کوئی بھی دو پوائنٹس آپ مارک کر لیں فرض کریں ہم پہلا پوائنٹ 2 مارک کرتے ہیں اگلا 4 مارک کرتے ہیں تو delta ic پھر کیا ہو جائے گا 4 minus 2 یہ چاہوں کہ ملی ایمپیئر میں ہے 10 ریٹ پار minus 3 کریں گے تو یہ ایمپیئر ہو جائیں گے delta ib بھی انہی corresponding points کے یہ جو 4 کا corresponding point ہے minus 10 یہ چونکہ مائکرو ایمپیئر میں ہے اس کو 10 ریٹ پار minus 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایمپیئر ہو جائے گا اب اس کو calculate کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے ہنڈرڈ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو like بھی کریں share بھی کریں اور چینل کو subscribe بھی کریں اور وہ experiments جو آپ کے course میں شامل ہیں اور آپ کو چینل پہ نہیں مل رہے وہ ضرور کومیٹ باکس میں آپ ہمیں بتائیں نیور فیچر میں ان کی ویڈیوز کو upload کر دیا جائے گا مزید لیکچرز اور experiments کے لیے physics inside ڈاوٹ کو subscribe کریں ہر نئی ویڈیو کا notification سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے bell icon کو click کرنا مت بولیں